اللہ اکبر اللہ اکبر سکتے تو تیلی بھی نہ ڈالو اپنی زبانوں پہ تالے لگالو اگر اپنے نفس کو پاکیزہ کرنا ہے تو دو باتیں کرنی پڑے گی دو باتیں ایک اپنی عبادات کو ٹھیک کرو اللہ سے تعلق بناو وہ نماز سے بنتا ہے وہ نماز سے بنتا ہے نماز کو خوبصورت بنا کے پڑھو یہ سارے مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں نمازی ہیں لیکن نماز پڑھتے ہیں عادت والی تیز تیز بھاگ دوڑ والی وہ نماز نہیں ہے جو دل کو کھینچے جو دل کو پکڑے جو اخلاق کردار پر اثر انداز ہو عادت کی نماز ہے اپنی نماز خوبصورت بناو اپنی نماز بڑھیا بناو اپنی نماز کو اچھا کر گئے پڑھنے کی کوشش کرو اللہ سے بات کرنی ہے دو کے تین منٹ لگا دو تین کے پانچ منٹ لگا دو تمہاری نماز خوبصورت ہو جائے گی ایک اپنی عبادات ٹھیک کرو اللہ سے تعلق بناو نماز کے ذریعے قرآن کے ذریعے دلاوت کے ذریعے روزے کے ذریعے حج کے ذریعے زکاة کے ذریعے اگر فرض ہے اگر نہیں ہے تو صدقہ کرو خیرات کرو نہیں تم پر فرض پھر بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ نے دس دفعہ زکاة دینے کا حکم دیا ہے اور بیاسی دفعہ پورے قرآن میں اللہ نے اس دس سمیت اللہ تعالیٰ نے مال کے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے غریبوں کو بھی ترغیب دی ہے کہ تم بھی لگاؤ 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 ہر مسلمان پہ صدقہ واجب ہے یا رسول اللہ نہ ہو پیسہ تو کیا کرے تو سنو اپنے نبی کی بات تو اسے چاہیے کہ وہ بازار میں جا کے مزدوری کرے وہ کھیت میں جا کے مزدوری کرے وہ منڈی میں جا کے مزدوری کرے اور مزدوری سے پیسے کمائے کچھ اللہ کے نام پہ صدقہ کرے اور کچھ اپنے اوپر خرچ کرے خرچ کرنا اتنا ضروری ہے یہ بدنی عبادت کے ساتھ مالی عبادت ہے جس سے نفس پاکیزہ ہوتا ہے اگر نہیں ہے تیرے پاس تو خرچ تو مزدوری کر مزدوری سے مال بنا کچھ اپنے اوپر خرچ کر کچھ غریبوں پر کچھ اپنے جیسے اور غریبوں پر خرچ کر اپنی عبادت بناو دوسری دوسری چیز ہے جس سے تمہارا میرا نفس پاک ہوگا وہ اخلاک ہیں اور اخلاک نوے فیصد سبان کے میٹھے بول کا نام ہے سبان کے میٹھے بول کا نام ہے کہا میرے رب نے بات کی ہے کہ تمہاری بدتمیزی تمہارے چہرے سی بنی ہونے ایک زبان کا بول ہے نا بول ہے بول تو دلوں کو پھڑ دیتا ہے لیکن بعضوں کا آدمی چہرہ ایسا یبوس بنا لیتا ہے ایسا عبوس چہرہ ہوتا ہے ایسا قمطریر ہوتا ہے کہ چہرے پہ خشونت ہوتی ہے چہرے پہ وحشت لیاتا ہے اللہ نے کہا وہ بھی نہ کرنا اور بعض نظروں سے آدمی گھورتا ہے اللہ نے کہا وہ بھی نہ کرنا اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی نفی فرمائی ہے کہ ایک آدمی زبان کا بول نہیں بولتا ہے لیکن چہرہ ایسا خشم ناک بناتا ہے ایسا وحشت ناک بناتا ہے کہ اگلے کا دل مٹھی میں آ جاتا ہے کہا نا 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 یہ کام بھی نہیں کرنا اور بعض نظروں کے کہر برساتا ہے نظروں سے شولے برساتا ہے دولہ نے کہا نا 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 تو بھی نہیں کرنا تیری نظر میں بھی پیار ہو تیرے چہرے پر بھی محبت ہو تیرے بول میں مٹھا سو تو تیرا نفس پاکیزہ ہے پاک ہے ورنہ یہ گندہ ہو گیا یہ غلیز ہو گیا یہ ناپاک ہو گیا اگر اس کو پاکیزہ بنانا ہے اگر اسے ساف کرنا ہے تو یہ دو کام کرنے پڑیں گے تو میرے بھائیو اس کی نیت کرتے ہو نا پشلی پر توبہ کرو پشلی پر توبہ کرو پشلی پر توبہ کرو اگلی صحیح گزارنے کی نیت کرو تو توبہ کے بھی نیت کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ